اسلام علیکم اسلام نے تھوڑا سا بیٹھے ہیں اپنے سامان ٹھیک کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ پورا ائرپورٹ کا دورہ کراؤں گا اور بتاؤں گا اس میں کیا کیا چیزیں یہ جو ہے استمبول یہ دنیا کا سب سے لارجس ائرپورٹ سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی یہ کیونکہ اس کی مومنٹ بہت زیادہ ہے اس میں مقصد اگریباً آہ دو سو ملین پیسنجر جو نا دو سو ملین سوری دو سو ہاں دو سو ملین پیسنجر جو نا ایک سال میں یہاں آتے ہیں ایک اپروکسی ملی جو ہے پانسو ائرکراپٹ جو ہے وہ یہاں پارک ہوتے ہیں ایک وقت میں پانسو ائرکراپٹ یعنی ائرپلین ائرپلین یہاں پہ یہاں پہ پارک ہوتے ہیں اس جگہ پہ اور اتنا بڑا ائرپورٹ ہے کہ آدمی چل چل کے تو تھک جائے یا تو گاڑی کا کوئی ارنجمنٹ کرنا پڑتا ہے یہ بوگی جو ہوتی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ ڈوٹی فری شاپ بھی ہے اور بے شمار برانڈ آگے ہیں بھی تو رات کے اس وقت آٹھ ساڑھ آٹھ بجے ہیں یہاں پہ تو اور آگے جو بہت زیادہ برانڈز کی شاپس اور بے شمار چیزیں یہاں پہ آبیلیبل ہیں جو میں آپ کو دکھا دے جاؤں گا اور بڑا آپ کا دل خوش ہو جائے گا دیکھ کر تمام کمپیٹرائز سسٹم ہے لیٹر سسٹم ہے بہت خوبصورت ہے کوئی ہے اور یہ وائد ائرپورٹ ہے جہاں پہ دو جو ہے آہ بہت خوبصورت ہے اس کے اندر اس ائرپورٹ میں اتنا بڑا ائرپورٹ ہے یہ دیکھیں چارڈ ہے ابھی ہماری یہاں سے اسٹمبول سے جو ہے کراچی کے لیے یہ ٹائم ٹیبل پہ نہیں آیا ہمارا شہلول کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ آٹھ بج کر پچیس بٹ پہ آئے گا اور اس وقت آٹھ بج کے پانچ بٹ ہوئے ہیں تو بیس میٹ کے بعد ہمارا آ جائے گا یہاں پر ٹائم ٹیبل کے ہمارا پلین جو ہے وہ کون سے گیٹ پہ ہے یہاں پر تو پھر ہم آگی کی طرف روان ہوں گے مگر میں آپ کو تھوڑا سا بریپ اس لیے بتا دوں کیونکہ بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور یعنی آپ یہاں جب اگر آتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے یہاں پہ کہ واقعی اتنا زبدست تو میں آپ کو اور بھی آگے کی طرف انشاءاللہ لے کے جاتا ہوں بہت اچھا سہولتیں دی جاتی ہیں بہت فیسلیٹیز دی جاتی ہے اور یہاں کا اسٹاپ یہاں کے لوگ ترکیش لوگ تو ویسے بھی بڑے ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا لوگ جو ہے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں قدر کرتے ہیں اور پاکستانی تو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں ان کو تو میں آپ کو جو ہے یہ سب چیزیں بتا دے جاؤں گا کہ یہاں کیا کیا فیسلیٹیز ہے تو ابھی ہمارا لے آور ہے یہاں پہ کچھ زیادہ تو اس لے آور کی وجہ سے مجھے زیادہ موقع ملے گا آپ کو سمجھانے میں اور ویسے بھی اگر چار چار پانچ گھنٹے اگر یہاں کسی کو ملے تو وہ کم ہے اس کے لیے یعنی زیادہ نہیں ہے چار پانچ گھنٹے کہ وہ کہے کہ میں یہ کیا کروں گا بیڑ کے اس کے لیے بہت کم ہے یہ گھوم ہی نہیں سکتا ہے اتنا مقصد ہے کہ آہ سیکڑوں رقبے پر مشتمل ہے یہ بے انتیا خوبصورت بہترین تو چلیں میں آپ کو اور آگے بھی لے کے چلتا ہوں یہ جو دیکھیں گیلٹا ٹاور کے میجیکل سری سکسٹی بیوز دیکھیں یہ سب سے بہت زبادہ چیزیں یہاں پر دیکھنے جیسی ہے ائرپورٹ ایکسس جو لگے جائے یہاں پر آپ کے پاس اگر کوئی امریکن ایکسپریز یا دیگر بینکوں کے اگر کارڈ ہیں کریڈیٹ کارڈ بینیفٹ کارڈ اور جو بھی فیملی کے کارڈ ہیں تو یہاں پر فری آپ کو ایکسس ملے گا میل کا یا کھانے کا اگرے کا اور جو یہ گھالٹا ٹاور کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سب سے خوبصورت اور ایک انکھی چیزیں یہاں پر جو میرے کو اگر یہ ٹائم ملتا ہے تو میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں دکھانے کے لیے اتنا خوبصورت ائرپورٹ ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس کی بار بار تاریخیں کرتے جائیں ہم آپ کے سامنے آپ اگر اللہ آپ کو کبھی یہاں لائے اور موقع ملے تو یقین جانی ہے کہ آپ سوچیں گے کہ یہاں سے جائیں نہیں بالکل ہی نا اتنی ساری سہولتیں ہیں یہاں اگر آپ کو ٹرانزٹ ویزا چاہیے تو وہ بھی آویلیبل ہے مل جاتا ہے ہر چیز کا کوئی پروبلم نہیں آتا ایک طرح سے ابھی بگنگ رائٹ اگر مل جائے تو میں آپ اس بگنگ میں بیٹھ کے جو ہے نا یہ پورا میں دورہ کرواتا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے دو تین تو میں نے بگنگ دیکھی تھی وہ مسافروں کو لے کے چونکہ دوسرے جگہ کے یہ لے کے تو ابھی جیسے آتی ہے تو میں کیونکہ پیدل چلنا تو یہاں بہت ہی مشکل ہے اتنی بڑا ہے یہ نا یہ فوڈ کورڈ اور تمام جیولری کاربیٹ ٹائز ہر چیزیں یہاں پر دستیاب ہیں دنیا پر کی چیزیں دستیاب ہیں ہر جگہ مصر لیوٹی فری شاپ موجود ہے دیکھیں ہر جگہ مجھے بھی ڈالر چینج کرانے پہ وہاں بھی ایک چینج پہ کوئی موجود نہیں ہے اور اس سوالے پہ بھی نہیں ہے کوئی بہرحال یہاں لیرہ کہلاتا ہے یہاں کی جو روپیا جو ہے وہ لیرہ کہلاتا ہے یہاں کا میں نے اس سے پوچھا تھا اس لڑکی سے جو کہ ڈوٹی فری شاپ پہ تھی کہ بھی کیا دیں گے تو اس کو خود کے بچاری کو پتا نہیں تھا کہ کیا حساب کتاب ہے تو میں نے کہا جو چلو اس کو منی چینجر سے چینج کرواتا ہوں میں جب بھی یہ بہتر ہو سکتا ہے یہ اچھی سہولت ہے کہ چلنے سے بہتر ہے آپ سوچھ لیں بھی اور خود آپ کو علی کی جائے گئی یہاں ترکی میں جو ہے سب سے مشہور جو ان کی مٹھائی ہیں بہت مشہور ہیں اور خاص کر کے بکلا با تو بکلا با تو بہت زیادہ پسند گیا جاتا ہے یہاں پاکستان میں اور پوری دنیا میں تو یہاں بکلا با پرچیس کرنا ہے بھی وہاں گھر والوں کے لیے تو ہمارے با تو چونکہ وہاں سے امریکہ سہار ہیں تو بھی ڈالر ہیں تو یہاں سے چینج کروارے ہیں ہم یہاں کے روپیا ہے وہ لیڑا تو یہ ان کو یہاں سے میری میسیز چینج کرواری ہیں اپنا پاسپورٹ دے کے پاسپورٹ لینا ضرور یہ یہاں پہ یہ میسیز میری چینج کرواری ہیں مانی چینج سے جیسے لیلہ یہاں سے مل جاتا ہے بیس ڈالر کے دو سو لیلہ مل جائے دو سو روپے بیس ڈالر بہت دو سو روپے کا دیکھیں یہ وای فائی ہے یہاں پہ اگر آپ مقصد دیکھیں ضرورت تو نہیں ہے بھی تو ہمارا چل رہا ہی ہے مگر ایک گھنٹہ فری ہے اگر اپنا پاسپورٹ سکین کریں یہاں پہ تو آپ ایک گھنٹے تک آپ فری سہولت لے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں مگر ہمارا وای فائی تو مرے خیلے آسپورٹ میں نہیں گیا مگر وہ کام کر رہا ہے بھی سکتے ہیں یعنی وای فائی کی فری سہولت لے سکتے ہیں آپ اچہ شپر نے باتا ہے کہ وائی فائی کے ہی ہے šپ اسے کرتے ہیں اور پہ ایرپورٹ پہ 35 کلومٹر پر مشتمل ہے اور اس کے ساتھ ٹرمینل ڈری گیٹوں سے اور 566 چیک ان کا اونٹر ہے کہ اس کے اندر جو ہے جتنا بھی مقصد یا سسٹم میں سارا لیٹس ہے لیٹس ٹیکٹر اولوزی پر مشتمل ہے یہ ون او بگیس ائرپورٹ کہلاتا ہے یہ بہت خوبصورت ہے تو میں آپ کو آگیا کے لے کے چلتا ہوں اور اس کی اور بھی تفصیلات سے آگا کرتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یا موجود ہیں یہاں پر ایک اگر آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے میں امریکن ایکسپریس یا کوئی بھی ہے تو آپ کو پھری بھاؤچر بھی ملے گا ملے گا میسیس کو شوق ہوا ہے یہاں پر اور بھی سیزیں برگر کینگ میں بھی کھایا کچھ اب جاکے یہ دیکھنے میں بڑا دلیشیس اور ٹیسٹی جاز دیکھیں چاروں طرف سے اکڑوں جاز کھڑے ہوئے ترکی شیئر لین کے اپنے بہت سارے جاز ہیں نا تعداد جاز کھڑے ہوئے ہیں واقعے دیکھ کے دل خوش رہ جاتا ہے کہ کتنا اسطنبول کتنا خوبصورت ہے ترکی کو سلام سلوٹ بچوں کے لئے پسلے ایریاز بنے ہوئے دیکھیں بچوں کے جاز پر چڑھنے کا بچے یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت ہے بچے اوپر جاتے ہیں اس میں جاز پر بیٹھتے ہیں یہاں پر یہ سو فری ہے یہاں پر فری اوپ کسٹ ہوت وارٹر یہاں پر وائی فائی کی فری سہولت ہے میں نے تو معلوم کیا تھا تو کہا تھا کہ بھئی آپ پاسپورٹ آپ کو اسکین کریں گے تو جائے گی مگر یہاں تو آپ آتے ہی لوگن ہو جائیں اس کو وائی فائی ابھی کراچی میں میں نے پوری فائیبلی سے بات کی یہاں سے جتنا بھی ٹائم ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ابھی تو میں نے آپ کو سمجھلے پانچ پرسنٹ بھی لی دکھایا ہوگا یہ صرف ایک ہی پورشن میں ہوں یہ تو بہت بڑے دکبر تاک میں تو مجھتنی لئے ہی مجھتے ہیں مجھتے ہیں میسیز نے بھی کہا ہے کہ زیادہ دور نہیں جانا جے بھائی روانہ نمبر گیٹ سے ہماری پرواز ہوگی شراچی کے لئے وہ وہاں پر بارہ روانہ گیٹ پر موجود ہے سامان کے ساتھ جہن کے لئے پارٹی سامان کو لیگیج میں آرہا ہے ہمارا یہ دیکھیں مسجد ایریا بنایا ہے مسجد کا ایریا بنایا ہے یہاں پہ جتنی جگہ پہ مسجد ہے ہر جگہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بزنگ کھالا اس ایرپورٹ پہ جتنی جگہ مزید بنی ہے اس اپنے لکشے میں یہاں پر ماشاءاللہ موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی